یہ ایکسکلوسیو نیوز ہے نیوز 24 سپورٹس کی باقاعدہ آئی سی سی کے ادھیکاریوں کے ساتھ کچھ باتچیت ہوئی ہے جس کے بعد یہ ریپورٹ آپ کے ساتھ ہم لے کر آئے ہیں یہ الگ سے میٹنگ ہوئی یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی ادھیکاری موجود نہیں تھا لیکن جائش آنے وہاں پر میٹنگ میں صاف کر دیا کہ بھارت سرکار اس پر انتین فیصلہ لے گی ساتھ میں تین سو کروڑ اور جو آئی سی سی نے سائیڈ پر رکھا ہوا ہے کہ بھائی سی بھی مان چکا ہے کہ بھائی موافضہ دوگے تو میں ہائی بریڈ موڈل کے لیے بھی تیار ہوں آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ بڑا ریچس بورڈ ہے تو وہ ہوگا اپنے دیش میں ہوگا اپنے ملک میں ہوگا ہمارا بورڈ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور اس باتچیت کے بعد پی سی بی کو چیمپئنس ٹروفی کے لیے چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر کا بجٹ اپروو کر دیا گیا جب ہائی بریڈ موڈل پر جائیں گے تو پھر کیا ہوگا پھر جو آئی سی سی جو کو ہوسٹ ہوگا نا چاہے وہ یو ای ہوگا یا سری لنکا مجھے ایسا رکھتا ہے یو ای ہونے والا ہے تو اس کو جا وہ تین سو کروڑ آئی سی سی جا وہ دے گا اگر انڈیا نہیں آتا تو پاکستان اگلے کسی بھی ایونٹ پر انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا آئی سی سی نے بطور معافضہ ہے یہاں پر ساٹھ ہزار یعنی قریب چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر ٹوٹل ہیں ساٹھ ہزار ڈالرز کا ایکسٹرا بجٹ الوٹ کر کے دیا اور ایسا پی سی بی پیسے لے کے اپنی غیرت بیس دیتا ہے یہاں پر پی سی بی کو ایک میجر پروفٹ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ٹیم انڈیا پاکستان جائے نہ جائے پی سی بی لاؤس میں نہیں رہ گا پی سی بی کی تو بات بن گئی اور ہائیبریڈ موڈل کے لیے بھی تین سو کروڑ جی ہاں تین سو کروڑ کا اترکت بجٹ منظور کیا گیا ہے دوستو پی سی بی نے پیسوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں پی سی بی جو ہے وہ ہائیبریڈ موڈل کے لیے مان گیا ہے لیکن اس نے بولا ہے کہ ہمیں معاوجہ چاہیے اس کے لیے الگ سے معاوجہ چاہیے تب جا کے جو ہے انڈیا کے میچ آپ ہائیبریڈ موڈل پر کہیں بھی یو ای میں یا سر لنکا میں کہیں بھی کرا سکتے ہو تو پی سی بی جو ہے انہوں نے پیسوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں یہ بات تو ہمیں پہلے ہی پتا تھی اور یہ بات بی سی سی آئی کو بھی پتا تھی کہ جہاں دو چار بوٹیاں ایکسٹرپ ہیں کہ یہ لوگ گھٹنے ٹیک دیں گے یہ بات جو ہے جائے ساہا کو پہلے سے ہی پتا تھی اس لیے جائے ساہا جو ہے اپنے اس پر اڑے ہوئے تھے کہ ہاں جی بھائی ہماری ٹیم نہیں جائے گی اور جو یہ لوگ پاکستان کے لوگ بول رہے تھے کہ ہم لوگ ٹیٹ فور ٹیٹ کریں گے اگر انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی کوئی میچ کھیلنے کے لیے نہیں جائیں گے تو یہ بات جو ہے یہ لوگ پہلے بھی بول رہے تھے اسی آئی کپ سے پہلے بھی یہ لوگ بول رہے تھے کہ انڈیا نہیں آئے گا تو ہم بھی ورلڈ کپ کھیلنے نہیں جائیں گے لیکن کیا ہوا جی بلا بلا پاتے ہوئے وہ لوگ آگئے ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے آب ہی بھی یہ لوگ یہی بول لہے تھے کہ انڈیا نہیں آئے گا تو ہم لوگ کسی بھی کوئی بھی میچ کھلنے کے لیے ہم لوگ انڈیا میں نہیں جائیں گے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے چلیے ویڈیو کو دیکھئے مجھے لیجئے جائشہ نے وہاں پر میٹنگ میں صاف کر دیا کہ بھارت سرکار اس پر انتین فیصلہ لے گی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ بھی کہو کہ یہ تو پہلے سے پتا ہے بلکو بات صحیح ہے لیکن اس میٹنگ کے آگے کیا ہوا وہ سنیے بہت اچھی خبر جائشہ کے بعد جب یہ بات جائشہ نے کلیر کر دی کہ بھارت سرکار فیصلہ لے گی اس کے بعد پی سی بھی کے ادھیاکش موسیر نکوی جو کی شلنکا میں ہی موجود ہے ان سے الگ سے جا کر آئی سی سی کے ادھیکاریوں نے بات چیت کی اور اس ملاقات کے دوران آئی سی سی کے ادھیکاریوں نے موسیر نکوی کو بھارت کی ستھی ساف کر دی کہ بھائی دیکھو بی سی سی آئی نے یہ اپنا سٹینڈ لیا ہے کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ جو انڈیا کی ہے ان کے نردیشوں کے انسار فیصلہ لے گی ٹیم انڈیا پاکستان آئے گی نہیں آئے گی اس پر وہ کچھ نہیں کر سکتا تو یہاں پر آئی سی سی بی سی سی آئی کو چیمپنین سٹوفی سے ایلیمنیٹ نہیں کر سکتا ٹیم انڈیا چیمپنین سٹوفی میں ضرور کھیلے گی ایک اوفیشل سٹینڈ یہاں پر بن گیا تو یہاں پر پی سی بی کو یہ بات کلیر کر دی گئی لیکن یہاں پر پی سی بی سے اب آئی سی سی نے کیا کیا آئی سی سی نے کہا کہ بھائی پی سی بی ادھیک جو محسین ہو کی ان سے پوچھا گیا کہ بطور وکل اگر ہم ہائیبریڈ موڈل لے کر آتے ہیں جیسے کہ ایشیا کپ میں بھی ہوا تھا تو اس پر آپ کا کیا سٹینڈ ہے پی سی بی سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ بتا دو آپ کیا چاہتے ہو کہ چیمپنین سٹوفی ہم دو کنٹریز کے اندر پلے کرائیں ایک بھائی پاکستان ہو جائے پاکستان سے باہر انڈیا کے میچز ہو جائے تو یہاں پر پی سی بی نے شروعات میں انکار کیا انہوں نے کہا نہیں جی ہم نہیں چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ بھائی پاکستان میں ہی ہو سبی کے سب میچ آپ نے ہمارے کو میز باننا ناتے لیکن جب ان سے پوچھا گیا تو بھائی یہاں پر پی سی بی نے کہہ دیا کہ بھائی میں تیار ہوں معاوضہ دے دو مجھے بس اور یہاں پر پی سی بی نے آخرکار وہ بات مان لیے جو کی تمام کرکٹ فینس چاہتے تھے پی سی بی مان چکا ہے کہ بھائی معاوضہ دوگے تو میں ہائیبریڈ موڈل کے لیے بھی تیار ہوں اور اس باتچیت کے بعد پی سی بی کو چیمپنز ٹروفی کے لیے چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر کا بجٹ اپروو کر دیا گیا دیکھئے یہاں پر کہا جا رہا تھا چار لاکھ ڈالر کا بجٹ آئے گا لیکن آئی سی سی نے بطور معاوضہ یہاں پر ساٹھ ہزار یعنی قریب چار لاکھ ساٹھ ہزار ڈالر ٹوٹل ہیں ساٹھ ہزار ڈالر کا ایکسٹرا بجٹ الوٹ کر کے دیا اور ایسا تب ہوگا اگر ہائیبریڈ موڈل میں کچھ میچز پاکستان میں ہوتے بھی نہیں یعنی کہ جتنا ٹوٹل میچز ہونے تھے لگ بھگ ایسا مانا جا رہا تھا چار لاکھ کا بجٹ ہوگا لیکن چار لاکھ ساٹھ ہزار کا ایکسٹرا بجٹ یہاں پر دیا گیا ہے وہ بھی تب اگر پورے میچز ہوتے بھی نہیں ہیں تو یہاں پر پی سی بی کو ایک میجر پروفٹ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ٹیم انڈیا پاکستان جائے نہ جائے پی سی بی لاؤس میں نہیں رہ گا پی سی بی کی تو بات بن گئی اور دیکھئے پاکستانی روپیوں میں یہ جو بجٹ ہے یہ کتنا بنتا ہے ایک ہزار دو سو اسی کروڑ روپے پاکستانی روپے ایک ہزار دو سو اسی کروڑ روپے کا چیمپنس رفی کا بجٹ منظور ہوئے آپ دیکھئے یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کی لوٹری لگ گئی آئی سی سی خوش ہو گیا اب بی سی سی آئی کا کیسے فائدہ ہے ہائیبریڈ موڈل کے لیے بھی تین سو کروڑ جی ہاں تین سو کروڑ کا اترکت بجٹ منظور کیا گیا ہے اور یہ چیز تین سو کروڑ پلان کیے گئے ہیں یو اے کرکٹ بورڈ کو دینے کے لیے کیونکہ یو اے کرکٹ بورڈ کے ساتھ اب اس چیمپنس ٹوفی کے ہائیبریڈ موڈل کے باقی میچ جو انڈیا کے ہو سکتے ہیں اس پر لے کر بات چیز شروع ہوگی اور یہ بات چیز جو ہے بہت جل شروع ہو جائے گی جو ریپورٹس ہیں اس کے مطابق آگسٹ مہینے کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں بات چیز شروع ہو جائے گی آپ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ بڑا ریچس بورڈ ہے تو وہ ہوگا اپنے دیش میں ہوگا اپنے ملک میں ہوگا ہمارا بورڈ بھی کسی سے کم نہیں ہے اور رہی بات ٹیٹ فور ٹیڈ تو یہ بڑا عجیب بات ہے کہ انڈیا ہے تو ہم ہیں یار یہ کیا بات ہے یہ تو غلط بات ہے نا میں یہ کہتا ہوں کہ آپ امریکہ کے اندر ہونے والا اس وقت ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دیکھ لیں وہاں پاکستان تو میزبان نہیں تھا پاکستان تھا میزبان نہیں نہیں امریکہ تھا ظاہر ہے امریکہ اور اویسٹرینیز ملکے کروا رہے تھے وہاں پاکستان اور انڈیا کے میچ کے علاوہ باقی تمام ریونیوں کٹھا کالیں آپ وہ نہیں ہو سکتا یہی تو آئیسی سکین کا مینن نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا مسئلہ یہاں یہ نہیں ہے کہ انڈیا پاکستان ہے یا پاکستان انڈیا جائے مسئلہ پاکستان اور انڈیا کے میچ کا ریونیو کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیا نہیں آتا تو پاکستان اگلے کسی بھی ایونٹ پر انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلے گا اگر پاکستان نہیں کھیلے گا تو انڈیا کو بھی لگ پتا جائے گا کیونکہ انڈیا جہاں ٹکٹ دس ڈالر کی ملتی تھی کسی بھی میچ کی انڈیا پاکستان میں وہ دو ہزار ڈالر میں بک رہی ہے سر میں آپ کی بات ہے ہنڈر پرسن ایگری کرتی ہوں گر انڈیا اور پاکستان کا میچ ٹی ٹونٹی ہو او ڈی آئی ہو یا چیمپین ٹروفی ہو نہیں ہوگا آئی سی سی کو اپنے پلے سے پیسے برنے پڑ جائیں گے انڈیا اور پاکستان میں ہی کرکٹ کو جو ہے نا پوجا جاتا ہے کرکٹ کے اندر ایموشنز ہے جذبات ہے محبت ہے لیکن آپ کو یاد ہے جب انڈیا نے کہا تھا کہ وہ پاکستان نہیں آئے گا وہ انہوں نے ون ٹائم کہا تھا اور انڈیا پاکستان نہیں آئے گا اور ہم جو ہے دو ہزار تئیس میں بابر کی کپتانی میں چلے گئے تھے اب انہوں نے دو دفعہ کہہ دیا ہے یہی ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم ایک امن پسند ہیں وہاں ایک فاشیزم گورنمنٹ چل رہی ہے پچیس پچیس ڈالر کے لیے بکنے والے پاکستانی پلیئروں کے بورڈ کی کیا حالت ہے پی سی بورڈ کی وہ جو ہے بی سی سی آئی اچھی طرح سے جانتی ہے بی سی سی آئی اچھی طرح سے جانتی ہے کہ ان لوگوں کا ہینڈل کیسے کرنا ہے ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ بھائی دو چار بوٹیا پھیکیں گے تو یہ لوگ گھٹ نیٹ ٹیک دیں گے آسانی سے ہماری ہر بات مان لیں گے وہی ہوا ہے بی سی سی آئی نے آئی سی سی کے جریعے ان لوگوں کو بوٹیا پھیکو سوایا پی سی بھی کو اور یہ لوگ آرام سے مان گئے چلیے اپنے ویڈیو پورا دیکھا کومنٹس کر کے بتائیے کہ آپ کیا سوچتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں